میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں حمد اور شکر دو چیزیں ہیں حمد کا معنی حمد کی تعریف کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا یا پھر اس کو یاد کرنا اور شکر کی تعریف کہ کسی کے احسان کی وجہ سے دل زبان یا آزا سے اس کی تعظیم کرنا چونکہ اللہ رب العزت نے ہم پر دھیروں احسانات بھی کیے ہیں اور ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اس لئے ہم حمد و شکر دونوں کرتے ہیں کہ ہم اس کو یاد بھی کرتے ہیں اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کے عطا کردہ احسانات کی وجہ سے ہم اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں دل بھی ذکر میں ہمارا ہوتا ہے زبان بھی اور ہمارے آزا بھی اس کی تعظیم و تقریم کرتے ہیں اللہ رب العزت ان اذکار کو کرتے وقت ہمارے دل کے اندر اخلاص اخلاص اور اخلاص عطا فرمائے پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں الحمدللہ کہنا بعض جگہ واجب مستحب اور بعض جگہ حرام ہیں وہ کیسے آپ تھوڑے چوک گئے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین کہنا خطبے میں واجب ہے کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا مستحب ہے چھیک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے حرام کام کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا حرام اور بعض جگہ کفر ہے نہیں ہوتا کبھی ہم ناجائز کام کے لئے دعا کرتے ہیں تو ناجائز کام کے لئے دعا کرنا یہ غلط نہیں ہے لیکن ناجائز کام کے لئے دعا کرنا یہ ناجائز ہے اور جائز کام کے لئے دعا کرنا جائز اور اللہ رب العزت کا ذکر ہے اور اللہ اس پر ثواب بھی عطا کرتا ہے اسی طریقے سے ناجائز کام کے لئے دعا کرنا نہ جائے اور وہ گناہ ہے اسی طریقے سے شرک کفر والے کام کرنے کے بعد الحمدللہ کے نہ حرام کام کرنے کے بعد الحمدللہ کے نہ حرام ہے تو ان چیزے سے آپ بچے رہیں